اللہ تعبیم پاکستان مجلس تحفظ نامو سے اہل وید پاکستان مجلس تحفظ نامو سے اہلو مجلس تحفظ نامو سے اہلو تحفظ نامو سے اہلو اللہ تعبیم پاکستان اللہ تعبیم پاکستان اللہ تعبیم پاکستان اللہ تعبیم پاکستان رات دا کافی سا بیٹھ چکے ہیں اور اسٹیج کے ساڑے بزرگ حضرات تشریف فرمانے آئیت یہ تقریب مجلس تحفظ نموس اہل بیت دزیر احتمام منعقضیں اللہ پاک اس مجلس میں اپنی بار کا حج قبول فرمائے حضرت اقدس استاذ العلماء مولانا حجمد حقانی صاحب دامت و فیضم العالیہ اور میرے برادر میرے بھائی عظیم خطیب حضرت مولانا احسان اللہ صدیقی صاحب دامت و فیضم العالیہ دے حکم دے اس پروگرامت حاضری دی سعادت حاصل ہوئی ساڑے میز بان اس مسجد اور اس گلشن دے در پرست مولانا حضر حیات صاحب اللہ باب انہ دسایا ساڑے دیتا دیر قائم رکھے کافی دیر تو دوسری احباب بیٹھے ہو کہ اجدہ عنوان بھی بڑا خوبصورت ہے ذکرِ آلِ سارے بولو ذکرِ آلِ مصطفیٰ کہلو آلِ محمد کہلو اللہ پاک اس ذکر دی برکت نال سانو دنیا دی زنگی بھی اچھی کر دے اور آخرت دی زنگی بھی اچھی فرماتے میرے آگا نے کہا ہے کہ اللہ نا المحبت کرو کیے کہے ہیں تھوڑے بولو اللہ نا نے محبت کرو کیوں کہ اللہ نے سانو بے انتہا نعمتان عباسے ہیں اس واسطے انہیں نا المحبت کرو دنیاوی نعمت کی نہیں ہے کہ شماز نہیں ہو سکتی بَإِن تَهُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا میرے آگا کہنے نے اللہ نا المحبت کر اس لئے کہ اللہ نے تیرے لئے نعمتان اتاریاں تیرے لئے نعمتان دیتی ہیں انہا ساریاں نعمتان سمیٹ کے اگر میں تھوڑا یہ غور کراں اللہ نے میں نے ایک غور نعمت دیتی ہے میرا مصطفیٰ ہے اس ساری نعمتان دا نعمتیں عزمہ ہیں میرے آگا کہنے نے اللہ نا المحبت کا انہیں نعمتان دیتی ہے کہ میرے نا المحبت کا اس واسطے کہ میری وجہ تو اللہ تیرے نا المحبت کرتا ہے میرے وسیلے نا اللہ تیری دعا قبول کرے میرے واسطے نا اللہ تیرے نا دین دے وے میری وجہ تو اللہ تیرے نا عزت دے وے اس لئے میرے نا المحبت کر پھر میرے سونے نے کیا جس طرح کیا کہ اللہ نا المحبت کر اللہ نے نعمتان دی دیا میرے نا المحبت کر اس لئے کہ اللہ میری وجہ تو توہ دین المحبت کرتا ہے کہ میرے اہلِ بیعت نا المحبت کر اس لئے کہ میں اہلنا نا المحبت کرتا ہوں میرے نا المحبت کر کہ میری وجہ تو اللہ رحمت نازل کرے میرے نا المحبت کر میری وجہ تو اللہ کرم نازل کرے میرے نا المحبت کر میری وجہ تو اللہ نے آدم نا نبوت دیتی نونو نجاہ دیتی موسیٰ نو تکلم دیتا ابراہیم نو خلبت دیتی اسماعیل نو قربانی دیتی یوسف نو حوسن دیتا داود نو ترانہ دیتا عیسیٰ نو نبوبت دیتی جس طرح سارے جہان نو اللہ نے میری وجہ تو نوازے میاں میرے نا محبت کر تیر میری پیرے نا جس طرح محبت کرنا تیرا ایمان ہے اسے طرح میرے اہلِ بیعت نا محبت کر کیونکہ میری نظرہ میری اہلِ بیعت رہتے ہیں کر محبت میری اہلِ بیعت کیڑے اہلِ بیعت قرآن دیئے آیت اتری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرُبَا صحابہ نے کہ حضور استرابت داری تو کون مراد لے حضور نے کہ علی مراد فاطمہ مراد حسن مراد حسین مراد آمیاں میرے آقا نے میرے کلو دولت نہیں منگی میرے آقا نے میرے کل اپنی میند کی اجرت نہیں منگی میرے آقا نے میرے کلو میاں سکتہ نہیں منگیا میرے کلو کوئی ہور میند تے نتیجہ نہیں منگیا اے تے سارے نبی اللہ دی عدابت اللہ دا پیغام صرف اللہ لئی پوچھا دے رہے میرے آقا نے کہ میں بھی تو آٹے گلوں کوئی اجرت سوال نہیں کردہ پر انہ تے سوال کردہ کہ میرے اقرابت دارہ دی محبت ہی میں دے دو میرے رشتے دارہ دا پیار ہی میں دے دو آج لوگ کی اس لئی آل نبیوں نے بیان نہیں کردے کہ یہ موضوع شیعہ دا ہے شیعہ دا موضوع وہ نہیں ہو بھائی وہ نہ چوری کیتا ہے موضوع میرا ہے یہ میرے کاردہ موضوع ہے میرے آقا نے میں نو دیتا ہے آنا زرائی سے دے گل گرام کہ میرے سونے نے اجمیان دنیا نو دسے آئے اے کونے انہو میرا آقا کہندے نے اے کونے انہو میرا سونہ مصطفیٰ کہندے نے اے کونے انہو میامینا دا چندے کہندے نے اے کونے انہو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے اے کونے انہو میام مکہ دا دلہارا کہندے نے اے کونے انہو علی دا فیر کہندے نے اے کونے انہو حسنین دا نانا کہندے نے اجمیان میرا آقا جدو مسچن ویچو نکلیا تے کسے والا دعوت تے جارے سم تے رستے تو میرے آقا گزرے نا تے میام بچے کھیٹن لکے ہوئے نے سارے بچے اپنے مو شغل دے اندر مبتل آنے تے اونا وچ میاں حسین بھی کھڑا ہے نہیں نہیں میاں اونا دے اندر شہداتہ نبی بھی موجودے اونا دے اندر میرے آقا آدھا پتر بھی موجودے اونا دے اندر عدیدہ نور نظر بھی موجودے اونا دے اندر زہراتی نشانی بھی موجودے اونا دے اندر یعنی اونا دے اندر آنے بید دار سرچشما بھی موجودے اونا دے اندر جنت دے جوانا دا سردار بھی موجودے تے میرے آقا آنوں پھڑنا چاندے رہے تے او کدے سجے وال چڑا جائے کدے کھپے دوڑ کے چڑا جائے تے میرا سونا آنے پیچھے دوڑ دا نظر آندھا ہے نالے حسین نو حساندہ ہے اسے طرح کنی دیرے سلسلہ چلدہ رہا ہے گویا کہ میرا نبی دسنا چاندہ ہے لوکوں میں نو حسین نلکنہ پیارے میں نو اپنے پتر نلکنہ پیارے میں نو اپنے نورے نظر نلکنہ پیارے میں نو حسین دے دامن نلکنہ پیارے تے میرے آقا آنے حسین نو پھڑ دیا تے پھڑ کے نہ اپنی گوز میں چھکیا سارے صحابت سامنے اپنی زمان حسین دے لبا میں چھ رکھ دیتی تے لگاں 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 کھ رکھ گے میرے آقا آنے گیا حسین ہیں میری زبان نو انا چوس لاؤ کہ کربلہ دا میدان سکھ جائے بری تیری زبان پیاسی نظر نائے انہاں لبے حسین دے اندر نہیں میاں حسین دے لب کے پر دوزے بری تو ہی نرم نے پر میں کی کرا اے لب اگر حسین دے نے تے اوپر بھی تے لب سونے مصطفیٰ دے نے اگر اے لب حسین دے نے اے لب حسین دے نے تے جڑے لب حسین نل لکے نے اس لب نووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس لبنوں بھی تے رحمت اللہ علمین کہندے نے اس لبنوں بھی تے دائن اللہ کہندے نے اس لبنوں بھی تے سیراج مونیرہ کہندے نے قربان جاوا لب مصطفیٰ تے تے پر قربان جاوا لب حسین تے تین دنال آج لب جڑ گے لب جڑ گے نہیں میاں لب نہیں جڑے اللہ دیاں آئیتاں جڑ گئے یعنے میاں لب نہیں جڑے قرآن دا قرآن دیا لکیرہ جڑ گئے یعنے میاں لب نہیں جڑے جہان جڑ گئے یعنے میاں لب نہیں جڑے محبتان جڑ گئے یعنے میاں لب نہیں جڑے ایمان جڑ گئے یعنے میاں سرپ لب نہیں جڑے تو ہید جڑ گئے یعنے میاں سرپ لب نہیں جڑے صداقت جڑ گئے یعنے میاں سرپ لب نہیں جڑے عدالت جڑ گئے یعنے میاں سی رب لب نہیں جڑے زنو رہن دہ یا جڑ گیا ہے میاں کی رب لب نہیں جڑے علی دا پیار جڑ گیا ہے علی دی بہادری جڑ گئی علی دا حوپ جڑ گیا علی دا علم جڑ گیا علی دا عشق جڑ گیا علی دی محبت جڑ گئی علی دی طلابت جڑ گئی علی دا فیصلہ جڑ گیا علی دا انصاب جڑ گیا علی دا جہاد جڑ گیا علیؑ دی تلوال جڑ گئی علیؑ دی بہادری جڑ گئی علیؑ دا عمل جڑ گیا علیؑ دا تقویٰ جڑ گیا نہیں نہیں نیا میں لپے مصطفیٰ لکی میں سلام کراؤں تیرے آج حسین نو چمدے نظر آن دینے تیرے میرا نبی چمدیا کہتا ہے حسین و منی بانا من حسین نامیان نامیان میں نوال نبی تو نہ نکلن دیں اے دیووں کاریں جی تو صداقت لب دیئے نامیان میں ذکروں نہیں نکلنا اے تو مرمو عدالت لب دیئے میں ذکروں نہیں نکلنا اے تو سمان نو حیاء لب دیں میں ذکروں نہیں نکلنا اے تو موابیہ نو تدبر مل دیں میں ذکروں نہیں نکلنا اے تو بی لار نو عشق لب دیں میں اے تو نہیں نکلنا اے تو بھئی بن کارب نو کرت لب دیئے میں اے تو نہیں نکلنا اے تو اے بھی منہ آف نو عشق لب دیں میں اے تو نہیں نکلنا اے تو سلمان نو زہد لب دیں میں تو نہیں نکلنا ایتو امزلانو درجہ ملد ہے میں تو نہیں نکلنا ایتو حمزانو سرداریاں لب دیا نے میں تو نہیں نکلنا میں نو تحجد ایتو لب دیا میں نو قیرت ایتو لب دیا میں نو عمل ایتو لب دیا میں نو دعوت ایتو لب دیا میں نو دعوت ایتو لب دیا نامی آنا میں سکروں کی میں نکلا میں نو آقادہ حسن ایتو لب ہے میں نو آقا دا جمال ایتھولا بھی ہے میں نو آقا دی چار ایتھولا بھی ہے میں نو آقا دا بیترا ایتھولا بھی ہے میں نو آقا دی عبادت ایتھولا بھی ہے میں نو آقا دا اخلاق ایتھولا بھی ہے میں نو آقا دا عشق ایتھولا بھی ہے میں نو آقا دی دعوت ایتھولا بھی ہے میں نو آقا دی مطلس ایتھولا بھی ہے میں نو آقا دا ذکر ایتھولا بھی ہے میں نو آقا دیا سفتہ ایتو لبیانے میں اس در دو کی وے نکلا اے تو نکلا ننو تیلی نہیں کردہ اے تیرہ بردین بمبت بھی موجود ہے اللہ دا دین بھی موجود ہے مو نکالتا ہے مجھے یہاں سے اے آل نبید بوئے تو میں نو دور کیوں کردہ ایتو نکل کے میں نو دنیا ویچھنے را نظر آندہ ہنے را نظر آندہ میاں جش درواز دیتے میں نو زارا دیا سخابتہ نظر آندیا نے جش درواز دیتے میں نو زارا دیا بلندیا نظر آندیا نے جش درواز دیتے میں نو زارا دا اخلاق نظر آندہ جش درواز دیتے میں نو زارا دا کردار نظر آندہ جش درواز دیتے صبح بھی میرا نبی چاکتی مار کے جاوے شام بھی میرا نبی سلام کر کے جاوے میں کمیں صدار مو چھڑا ہے کیوں میں صدار مو چھڑا اے دار اے دار میں نو کسی دنیا میں نہیں دیتا اے دار میں نو اللہ نے دیتا اور میں نو ایسے کر دی غلامی ویچ فقار ہے میں نو ایسے کر دی نوکری ویچ فقار ہے میں نو ایسے کر دی نوکری دی اندر علم ملے آئے میں تے راتا نوی ایسے کروان دیکھا تے میں نوی علم دیاں گلنا پھٹ دیا نظر آن دیا نے میں اگر دن میں جب یہ زکاروں نوں میں کھا دے میں نے عمل دیا روچ نیا پھٹ دینا در آدیا نے میں کی میں چھڑا اے تیجندتا دروازہ ہے میں کی میں چھڑا اے تقویٰ تک دروازہ ہے میں کی میں چھڑا اے فاتحہ دی تفسیرے میں کی میں چھڑا اے بکرا دیا ہے تانے میں کی میں چھڑا اے عالم ران decisions میں میں کی میں چھٹا اے سورت انیس آدیا تخلیقہ نے میں کی میں چھٹا اے منہ اسرائیل دیا بھلندیا نے میں کی میں چھٹا اے یاسین نائشہ کے میں کی میں چھٹا اے تہادیا پگڑیا نے میں کی میں چھٹا اے انہ آتینا کل کاؤسر دیا سفتان میں کس طرح اس طرح کچھ ہو رہا اور نہ ٹک میں نو میں نہیں رکنا نہیں رکنا کیوں کہ میرے اللہ دے سونے نبی نے میں نوکے آئے اے نانا لپیار کر کیوں اے نانا لپیار کر دائے ہائے ہائے ابھی بار تفایت صاحب کر رہے تھے علی قاری علی عالم جس علم دے شہر نوں محمد کہندے نے اس محمد دے شہر دے دروازنوں علی کہندے نے نارے تکبیر اللہ راجو دخت ختم نبوت زندہ علم علی نارے تکبیر اللہ جس علم دے شہر دے نام برسو ورسوحائے اس علم دے شہر دروازہ علی ہے جس علم دے شہر کا نام مصطفیہ ہے پوندیاں درو دیوار علی نے اس علم دے اندر جا کے صداقت لینی ہے اس علم دے شہر مجھے جا کے تدبر دے سلوک پڑھنے نے اس علم دے شہر مجھے جا کے اسم دیا ہی شکریاں گھٹھڑیاں چکنیاں نے اس علم دے شہر مجھے جا کے شہادت دے گور سکھنے نے اس علم دے شہر مجھے جا کے تقویٰ سکھنے اس علم دے شہر مجھے جا کے قحاد کرنے اس علم دے شہر مجھے جا کے دعوت لینی ہے اس علم دے شہر مچ جا کے تدریس لینی ہے اس علم دے شہر مچ جا کے پاک دامنی لینی ہے اس علم دے شہر مچ جا کے جنت لینی ہے اس علم دے شہر مچ جا کے قرآن بھی ایک آیت پڑھ کے ایک حرب پڑھ کے دس نیکیاں لینی ہے اس علم دے شہر مچ جا کے درود دی فضیلت لینی ہے اس علم دے شہر میں چھ جا کے ماں باپ دا آدم سکھنا ہے اس علم دے شہر میں چھ جا کے ماں دے پیرا تھن لیں جنت دا مقام تک لیں اس علم دے شہر میں چھ جا کے تیا دی حیصت لینی ہے اس علم دے شہر میں چھ جا کے علماء دی قدر لینی ہے اس علم دے شہر میں چھ جا کے علم دا علم دا ہنر لینے ہے اس علم دے شہر میں چھ جا کے سلحہ لینے نے اس علم دے شہر میں جا کے تذکیہ لینے ہیں اس علم دے شہر میں جا کے حکمت لینے ہیں اس علم دے شہر میں جا کے دنائی لینے ہیں میاں اس علم دے شہر میں جا کے اگر داخل ہونا ہے پہ دروازہ علیہ اے دروازے تو لنگے گا کہ اندر جائیں گا انہوں کراس کر صداقت لگ دے انہوں کراس کر ایتاق لائیں علم محمد دے شہر دا انہوں بن بیگ کے کچھ نہیں لگنا انہوں چھڑ کے صداقت نہیں مل ری انہوں چھڑ کے عدالت نہیں مل ری انہوں چھڑ کے سخابت نہیں مل ری انہوں چھڑ کے جہاد نہیں ملنا انہوں چھٹکے اخلاق نہیں ملنا کیونکہ میرے آقا نے کہا ہے جتے فس جاؤ علی کو آ جایا کرو جتے فس جاؤ علی کو آ جایا کرو علی اینجی مسئلہ سنجھا دے گا جنہیں فس رہی کوئی نہیں سکتا دعوت لینی ہے اس علم دے شہر وچ جا کے تدریس لینی ہے پاک دامنی لینی ہے اس علم دے شہر وچ جا کے جنت لینی ہے اس علم دے شہر وچ جا کے قرآن دیئے قائد پڑھ کے ایک حرب پڑھ کے اس علم دے شہر میں چجا کے درود دی فضیلت لینی ہے اس علم دے شہر میں چجا کے ماں باپ دا آدم سکھنا ہے اس علم دے شہر میں چجا کے ماں دے پیرا تھل لیں جنت دا مقام تک لیں اس علم دے شہر میں چجا کے تیا دی حیصت لینی ہے اس علم دے شہر میں چجا کے علماء دی قدر لینی ہے اس علم دے شہر میں چجا کے علم دا علم دا ہنر لینی ہے اس کی لمدے شہر مجھے جا کے سرحہ لینے میں اس کی لمدے شہر مجھے جا کے تذکیہ لینے اس کی لمدے شہر مجھے جا کے حکمت لینی ہے اس کی لمدے شہر مجھے جا کے دنائی لینی ہے میاں اس کی لمدے شہر مجھے اگر داخل ہونا ہے پہ دروازہ علیہ اے تروازے تو لنگے گا تھی اندر جائیں گا انہوں کراس کر صداقت لگ دے انہوں کراس کر اطاق لائیں علم محمد دے شہر دا انہوں بن بیگ کے کچھ نہیں لگنا انہوں چھڑ کے صداقت نہیں مگنی انہوں چھڑ کے ادالت نہیں ملنی انہوں چھڑ کے صداقت نہیں ملنی انہوں چھڑ کے جہاد نہیں ملنا انہوں چھڑ کے اخلاق نہیں ملنا کیونکہ میرے آقا نے کہا جتے پھس جاؤ علی کو آجایا کرو کیتے پھس جاؤ علی کو آجایا کرو علی ان کے مسئلہ سن جھانے گا جنہیں پسے آئی کوئی نہیں سکتے ماشاء اللہ